موسیقی گجرا سے اپنے نمائندے سید آبید علی کی یہ ریپورٹ میرے بہادروں دشمن نے عرض پاک کی طرف بیلی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے آپ نے اسے ملیاں مٹ کر دیکھا ہے 1965 کی جنگ میں اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے میجر عزیز بٹی شہید 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے قیام پاکستان سے قبل ان کا خاندان واپس آ کر گجرات کے گاؤں لادیاں میں رہائش پذیر ہوا میجر عزیز بٹی نے بطور سیکنڈ لیفٹینٹ پنجاب رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا 1965 کی جنگ میں جب بھارت نے عرض پاک پر شبکون مارا تو میجر عزیز بٹی شہید کو برکی سیکٹر پر دشمن کی پیش قدمی روکنے کا حکم ملا لاہور کا یہ محافظ دشمن کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن گیا اور کمال مہارت و بہادری کے ساتھ اور دشمن کو ایک قدم آگے نہ بڑھ لے دیا یہ وہ گھر ہے جس گھر میں عزیز پر سب کی سیرہ بنتی دولہ بنے تھے جستے خاک کی بڑھ رکھا گیا تھا وہ یہاں سے ان کا جنابہ تھا تھی دس میں ٹیلی گرام آئی پوری فیملی کو یہاں میرے کر جاتے ہیں ابو جی یہ بچے کو نہیں جگانا ضرور پر ٹھیک بہت میرے ساتھ محبت کرتا ہے یہ مجھے جانے نہیں دے گا ابو جی پتہ نہیں زندگی تھا میں واپس آنا یا نہیں آنا 12 سپتمبر 1965 کو جب دشمن پاک فوج پر بھاری گولہ بھاری کر رہا تھا اس دوران ایک گولہ میجر عزیز بٹی شہید کو لگا اور یوں وہ جام شہادت نوش کر گئے بے مثال شجاعت کے اطراف میں میجر عزیز بٹی شہید کو سب سے بڑے فوجی عزاد نشان حیدر سے نوازا گیا قوم عرض پاک کی اس حظیم ثبوت کو سلام پیش کرتی ہے میجر عزیز بٹی شہید نے افواج پاکستان کا سب سے بڑا عزاد نشان حیدر حاصل کر کر نہ صرف گجرات کا بلکہ پورے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ عبدالی روز روز گجرات یوم دفاع کے موقع پر نشان حیدر میجر دفاع شہید کے مزار پر سلامی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا میجر جنرل منیر الدین نے چیفہ فارمی سٹاف اور کور کمانڈر بہاول پور کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی پاک پور کے چاہ کو چوبندستن اسلامی بی دی اس موقع پر انتظامیہ شہدہ کی فیملیز خانون نافذ کرنے والے اداروں کے ملازمین شہریوں اور ریٹائر افیسرز نے شرکت کی میجر محمد توفیل نے زلہ لکشمی پور کے محاق پر وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا جس پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے عزیز عزیز نشان حیدر سے نوازا گیا تھا قصور کھیم کرن کے محاصفہ دشمن کو پسپا کر کے شہادت کو گلے لگا کر عمر ہونے والے پچپن شہدہ کی قبروں پر گارڈ آف آنر کے بعد سلامی دی گئی سوار رحمت علی شہید کی فیملی بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے تفصیلات قصور سے وقعاز کمبو کی سپورٹ میں 6 ستمبر کا دن ہمیں شہدہ کی یاد دلاتا ہے جب پاکستانی فوج نے بارتی فوجیوں کو ناکو چنے چپوا کر شکستے دو چار کیا آج ان شہدہ کی قربانیوں کی بدولت ہمارے پیارے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پاک آرمی کے شیر جوان جو عرض مقدس کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑھنے پر اپنی جانوں کا نظرانہ دینے سے گریز نہیں کرتے کتنے عظیم ہیں یہ محافظ جو ہماری زندگیوں کی حفاظت کے لیے خود ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتے گات میں بیٹھے چیتے کی طرح ہماری طرف آنے والے خطرات پر جو بٹھنے میں ہوتا ہی نہیں کر پیارے پاکستان پر جان قربان کرنے والا لا زوال داستان قصور کے نواہی گاؤں اٹھیلپور کے رہائشی سوار رحمت علی نے اپنی بہن کے پاس پرورش کی وہ میٹرکی تعلیم یہی حاصل کی اور گھر والوں کو بینہ بتائے فوج میں چلے گئے اور انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں اپنے وطم کی محبت میں جوہ مردی سے لڑتے ہوئے واگہ بارڈر پر شہید ہو گئے ان کو ان کی بہادری پر ستارہ جرت سے نوازا گیا ان کی فیملی کو اپنے نادر اور بہادر سپوت کی شہادت پر فخر ہے رحمت علی شہید میرے مامو ہیں اور اٹھیلپور میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ وہ فوج میں جا کے برتی ہو گئے اور پیٹھ کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے اور ہم ان کی قبر میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمیں بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارے شہید ہیں آج کے دن ہمیں اہد کرنا ہوگا کہ اردت مقدس اور پیارے پاکستان کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم اپنے خون کا آخری کترہ بھی بھا کر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کیامرامن سلطان مغل کے ساتھ وقاس زیب کمبو روز نیوز کسور 1965 کی جنگ میں ظلہ ہنگو سے تعلق رکھنے والے شہید میجر منیر نے اگلے محاظوں پر لڑ کر جامع شہادت نوش کیا ہنگو سے ریپورٹ کریں گے وزیر علی بنگش 6 ستمبر یومی دفاع کے بہادر سپوتوں میں ظلہ ہنگو سے تعلق رکھنے والا شہید میجر منیر بھی شامل ہے جنہوں نے 6 ستمبر 1965 جنگ کی رات کو چمپ چوڑیاں کی مقام پر دشمنوں کے خلاف لڑتی ہوئے بھارتی ٹینک کے گولے سے لگنے پر جامع شہادت نوش کی جس کو وطن عزیز کے دفاع کیلئے حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ جرات سے بھی نوازا گیا یہاں میں دفاع کے موقع پر شہید میجر منیر کے مقبر پر ایک تقریب منقید ہوا جس میں شہید میجر منیر کے فرزند عادل منیر اور علاقہ عوام نے ان کے قبر پر فاتحہ خوانی کی پل کے چادر چڑھائی اس موقع پر شہید میجر منیر کے فرزند عادل منیر نے کہا کہ ہمارے والد نے وطن کے دفاع کیلئے جامع شہادت نوش کی ہمیں اپنے والد کے شہادت پر فخر ہے اور ہم بھی اپنے وطن عزیز کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے وزیر علی بنگش روز نیوز ہنگو 1965 کی جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے نظیر احمد تمیمی شہید کے مزار پر ان کے اہل خانہ کی حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی گئی 1965 کی جنگ میں دشمن کو پسپا کرتے ہوئے پاکستانی سرحد کی حفاظت کے دوران جنیوٹ کے علاقہ محلہ کسابہ سے تعلق رکھنے والے نظیر احمد تمیمی شہید کے مزار پر ان کے اہل خانہ کی جانب سے حاضری دی گئی اس موقع پر شہید کے خاندان نے نظیر احمد تمیمی شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی اس موقع پر نظیر احمد تمیمی شہید کے بہن بھائیوں پوتوں کا کہنا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ ان کے خاندان کا سربراہ وطن عزید کی سردوں کی فاظت اور سلامتی کی جنگ لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کے سب سے بیٹے وطن عزیز پر اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وطن عزیز کے تحفظ اور بقا کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کرنے والوں کو پوری پاکستانی قوم آج کے دن خراج تحسین پیش کر رہی ہے سب پوت سہیوال کیپٹن عثمان شہید کے بارے میں بتائیں گے سہیوال سے ارشد پریدی اپنی اسرپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں میں سب پوت سہیوال کیپٹن عثمان شہید کا نام بھی ہے جنہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا پاکستان ملٹری سے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد پاکستان آرمی کے سیون اے کے یونٹ کا حصہ بن گئے دوہزار گیارہ میں آپ بطور کیپٹن محمد ایجنسی کے علاقہ سلالہ چیک پوسٹ پر تائینات ہو گئے پچیس اور چھپیس فروری کی درمیانی شب سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو فورسز کے حملہ میں جامع شہادت نوش کیا پوری قوم آج بھی ملک و ملت پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے قوم کے بہادر سبوتوں کو پوری پاکستانی قوم سلام عقیدت پیش کرتی ہے میں اپنے بیٹے پر فخر کرتا ہوں میرا بیٹا کیپٹن محمد عثمان علی شہید جس نے سلالہ چیک پوسٹ پر سردوں کی فاضد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کو کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے اور جنرل فردوس میں اللہ مقام عطا کرے اور ہماری فوج کو یہ فاضد فرمائے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کہ انوان سے آج ہم عثمان علی شہید کے مزار پر کھڑے ہیں اور اس بات کا اہد کرتے ہیں اور شہیدوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی استحقام اور مضبوط دفاع کے لیے ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان زندہ آباد کنارہ لگا رہے ہیں لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں کیمرامین شریف مغل عدر سیال کے ساتھ عرشد فریدی روز نیوز صحیح وال 6 سبتمبر 1965 کے جنگ میں شہدہ کی قربانیوں کی عظیم مسالیں ملتی ہیں خانہ وال کے نوائی علاقے رحمانگرد کے سپورٹ سپاہی محمد افصل نے آپریشن المیزان میں دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتے ہوئے جامع شہدت نوش کیا تفصیلات خانہ وال سے مظر حسین شاہد کی اس رپورٹ میں 14 اکست 1947 کو مسلمان آنے برسگیر نے قائد عظم کے ولولا انگیز قیادت لازوال قربانیوں کے بعد ازادی کی دولت حاصل کی 6 ستمبر وہ یادگار دن ہے جب پوری قوم اپنی ازادی اور وطنی عزیز کی سالمیت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کی راہ میں کھڑی ہو گئی مثالیں 1965 کی جنگ میں ملتی ہیں ستمبر کے مہینے میں قوم کے ان سپوتوں نے لازوال قربانیاں دے کر پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھا خانے وال کے سپائی محمد افزل نے آپریشن المزان میں دشمن کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملاتے ہو جامع شہادت نوش کی شہید سپائی محمد افزل کی بیوہ نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو پڑھا کر آرمی آفیسر بناؤں گی اور ملکوں کی سردوں کا معافظ بنانا چاہتی ہوں شہید محمد افزل کی بیٹی نے کہا کہ مجھے اپنے والد کی شہادت پر فخر ہے شہید سپائی محمد افزل کی بیوہ اور بچوں نے میڈیا سے ایک خصوصی گفت کو کی مجھے اپنے والد کی شہادت پر فخر ہے جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کروان کر دی مجھے اپنے والد کی شہادت پر فخر ہے جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کروان کر دی اور اسی طرح خانے وال کے دوسرے شہید سپائی محمد سپتہین نکوی نے ملک کی خاطر دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ دیکھر ہے ثابت کر دیا کہ ہم اپنی قوم اور ملت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے بھائی کی شہادت پر فخر ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے قربانی دوں اور اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چلوں شہید کے خاندانوں نے اس عظم کا یادہ کیا کہ اگر وطنی عزیز کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں جب پتن پکارے تو ہم آگئے کیمریمنٹ پیم کے ساتھ مزر حسین روز نیوز خانے وال ٹانگ میں بھی یوم دفاع ملی جوشو جذبے سے منائے گیا اس حوالے سے تقریب کا نکات کیا گیا ٹانگ سے رپورٹ کریں گے گوہر علی ترین ملک کے دیگر حصوں کی طرح ٹانگ میں بھی یوم دفاع ملی جوشو جذبے سے منائے گیا ایف سی لائن میں یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب منقعت کی گئی جس میں ڈپٹی کمیشنر ٹانگ ڈی ایف سی ٹانگ کمانڈنگ افیسر پچیس انڈریجمنٹ سمیت شہدہ کے ورسانے شرکت کی اس تقریب کے میمان خصوصی فرنٹیر کور ساؤت کے سیکٹر کمانڈر تھے پاک فوج کے چاک و چوبان دستے نے سلامی دی سیکٹر کمانڈر ساؤت نے یدگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فتح خانی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ 6 ستمبر کو پاک فوج کے جوان و جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا ہماری قوم کو پاک فوج کے عالی کردگردی پر فخر ہے ہم پاک وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہدہ کے ممنون ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری قوم کو اعتماد ہے کہ ہماری سرحد محفوظ ہاتھوں میں ہے 6 ستمبر ملک کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے اس موقع پر جنگی ساز و سامان کی نمائش بھی کی گئی تقریب کے اختتام پر شہدہ کے ورسہ میں شہدہ پیکج اور بچوں میں کھلوں نے تقسیم کیے گئے کیمئر ٹیم کے ساتھ گوھر ترین روز نیوزٹان یومی دفاع کے موقع پر نواب شاہ میں پاک فوج اور پولیس کی شہدہ کی گر آمد شہدہ فوج اور پولیس افسران کی ملاقاتیں کی اہل خانہ سے پاک فوج کے برگیٹیر محمد حسنات لیفٹرن کنر آسم نور اور ایس ایس پی امیر سعود مگزی نے پاک فوج کے شہید سباہی ریاض علی اور سندھ پولیس کے شہید سباہی خالد آرائی کے اہل خانہ موقع پر ملاقات کی اس موقع پر برگیٹیر محمد حسنات اور دیگر افسران کا کہنا تھا کہ شہدہ کے خاندار ہمارا اساسہ ہیں پاکستان کی تعمیر میں ہمارے شہدہ کی قربانیاں شامل ہیں پاک فوج اور پولیس کے شہدہ نے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا 1965 کی جنگ قومی تاریخ کا درخشاں باپ دشمن کو عبرتناک شکست اور شجاعت کی نئی تاریخ لغم ہوئی جگہ ستمبر میں بہادری کی لازواز دستانے رکم کرنے والوں کو سلام یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے رپورٹ کریں گے محر ازغر خانگاہ ڈوکرا میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر چیر من سردار کامران ڈوکر نے وطن کی مٹی پر جان نچاور کرنے والے شہید غازی نوید عالم کی قبر پر فاتحہ خانی کی پھول نچاور کیے اور خراج تحسین بھی پیش کیا اللہ الرحمن الرحیم ہم نوید عباد شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے ملک اور قوم کا فقہ سے بلند کر دیا ہے پاکستان زندہ بار میں غازی نوید عباد شہیدہ بھائی الحمدللہ سمال الحمدللہ سانوں ساڑھے بھائی دی شہادت تھے پورا فقر ہے اور میرے بھائی نے ملک اور قوم دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے محسوس کرنے ہے کہ میرا بھائی اس ملک واسطے اس قوم واسطے شہید ہویا پاکستان زندہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کیمرامین وقا سونا کے ساتھ اسکر علی مہر روز نیوز خان کا ڈگرہ یومی دفاع کی حوالے سے دیگر خبریں بھی اب تک پہنچائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ویلیتن میں آکے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے یومی دفاع کے موقع پر سیل کورٹ میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا آپ گریگیڈیر وان فائیو ڈوین تارک محمود صوبائی وزیر شہدری محمد اخلاق ٹیپٹی کمیشنر طائر فاروق اور ٹی پی او عبدالغفار کیسرانی نے شرکت کی اس موقع پر بریکیڈیر تارک محمود نے کہا کہ یومی دفاع تجیزی دی ہے عہد کا دن ہے اور فاجہ پاکستان ملکی سردوں کی نیگبان ہے وطن کی جو حافی اور نظریاتی سردوں کی حفاظت کیلئے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے جبکہ جنگ ستمبر کی طرح کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی صوبائی وزیر خصوصی تعلیم چودری محمد اخلاق نے کہا کہ پوری قوم کو فاجہ پاکستان پر ناز ہے شہیدوں اور غازیوں کی گربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی جبکی کمیشن سرکورت تاہر فاروخ نے کہا کہ شہر اقبال نے جرد و بہادری کی عظیم داستہ رقم کی جبکہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے زلی انتظامیہ کی قابشوں سے چکوال کے عظیم شہدہ کی یاد میں تعمیر کیے گئے شہدہ بار کا افتتاہ کر دیا گیا شہدہ بار کی تکمیر پر پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے لاغت آئی ہے تفسیلات بتا رہے ہیں محمد خان آکل اپنی اس سپورٹ میں زلی انتظامیہ کی قابشوں سے چکوال شہر کے وسط میں زلہ کے عظیم شہدہ کی یاد میں تافیر کیے کہ خوبصورت شہدہ پارک کا افتتاہ کر دیا گیا شہدہ پارک کی تکمیل پر پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے لاغت آئی ہے اور اس کا افتتاہ جنرل ریٹائر خالد ازکر لیفٹینٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم اور لیفٹینٹ جنرل ریٹائر جمیل ایدر نے ریفٹینٹ کوئیسر کیپٹنل ریٹائر بلال آشف کی امراہ کیا چکوال چونکہ شہدوں اور غازیوں کی ستزمین ہے اس مناسبت سے اس پارٹ کا ابتدائیوں میں دفاع کے موقع پر کیا گیا ہے جن دیگر ایم شخصیات کی شرکت کی ان میں سردار نجف حمید میجر جنرل ریٹائیڈ آفد مصور رکن قومی اسمبلی سردار ذرفقار علی خان دللہ رکن پنجاب اسمبلی چیرمن پنجاب ایجوکیشن فونڈیشن سردار افتاب اکپر خان رکن قومی اسمبلی مرتمہ فعودیہ بیرام رکن پنجاب اسمبلی آسکیہ امجر چودری محمد علی خان چودری تیمور علی خان ڈی پی او محمد بن اشرف اے ڈی سی جی امران بشیر اشر اکبار اے سی ایڈکوارٹر مجاہد عباس اے سی چکوال امت سرور اور دیگر سرکاری محکم کے ذلہی افسران شامل ہیں ریپٹی کمیشن نے خطاب کرتی ہو کہا کہ چکوال مرشد ذلہ ہے شہیدوں اور غازیوں کی صدرمین ہے ذلہ کے عظیم ثبوتوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانے قربان کی انہوں نے زبردست طرفات میں چکوال کی شہیدوں اور غازیوں کو خراجی تحسین پیش کیا جبکہ آخر میں تنظیم اللفوان کے صدرہ امیر عبدالقدیر امان نے دعا کرائی کیابلہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز جہو چکوال عمر کوٹ میں بیچ چھ سپتمبر جوم دفاع کے حوالے سے سناف پارک میں پروکار تقریب منقد کی گئی تقریب میں چھوارکین کے بریگیڈیا یاسر وقاس نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب میں ڈیپٹی کمیشن ندیم رحمان مہمن ایس ایس پی مختیار احمد خاص خیلی پاک پوچھ کے جوانوں پولیس افسران سمیش شہریوں کی بڑی دادات نے شرکت کی تقریب کا آغاز دلاوت کلام پاک سے کیا گیا پاک پوچھ کے چاکو جوبن دستے نے گارڈ آف آنر اسلامی پیش کی بریگیڈیر یاسر وقاس ڈیپٹی کمیشن ندیم رحمان مہمن ایس ایس پی مختیار احمد خاص خیلی نے یادکار شہدہ پر پور چرائے اور فاتح خانے کی بچوں نے ملی نقمیں پیش کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیر یاسر وقاس کا کہنا تھا کہ انیس سو پینسٹر میں ہم نے عوام کے ساتھ مل کر ہم سے سو گناہ بڑے دشمن کو عبرت کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے بعد بھی دشمن نے جتنے حملے کیے سب میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور انشاءاللہ ہر بار اس کو مو کی کھانا پڑے گی شہدہ اور غازیوں کو سلام ٹیکسلا میں یوم دفاع ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے جنگ سیدنبر کے شہدہ کو خراج اقیدت پیش کیا گیا ٹیکسلا سے رپورٹ کریں گے کامران اشرف ٹیکسلا وانکینڈ میں شہدہ وطن کو خراج تحسین پیش کیا گیا جن میں کیپٹن راجہ ناصر حمید شہید کیپٹن حافظ عمر فاروق شہید کیپٹن نوید احمد شہید حوالدار مسعود شہید لانس نائک محمد زیشان شہید محمد ادریس شہید کے مزارات پر دی فانڈیشن ایڈیوکیشن سوسائیٹی کے صدر عطاو رحمان چودری ڈاکٹر سید اسد علی ملک شکیل احمد اڈوکیٹ اکرم خان راجہ محمد اجاز گہور ملک محمد سلمان ملک مدسر اقبال عطاولہ شہاشمی مشتاق احمد نکوی کیپٹن ڈیٹائیڈ عمر فاروق اور شہدہ کے ورسہ کے حمراف فاتحہ خانی کی اور پول چڑھائے گئے اور مقامی درستگاؤں کے طلبہ نے شہدہ کو سلامی پیش کی اور درجات کی بلندی کے لیے کاری محمد امین مجدی نے تلاوت اکلام پاک کروائی جبکہ ڈاکٹر حافظ محمد رمضان نے خصوصی دعا کرائی اس موقع پر عطاو رحمان چودری کا کہنا تھا کہ وطن کی مجی گواہ رینہ کے مصداق اقوام اور موالک کی تاریخ میں کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں جو عام ایام کی نسبت بڑی قربانی مانگتے ہیں یہ دن فرزندان وطن اور حفاظت وطن کے لیے تن مند دھن کی قربانی کا تقاضی کرتے ہیں ماؤں سے ان کے لادلے جگرگوشو اور بوڑے باپوں سے ان کی زندگی کے آخری سہارے کی قربانی کے متقاضی ہوتے ہیں کیامرا ٹیم کے ساتھ کامشوان روز نیوز تیکسلا یومی دفاع کی موقع پر ملک پر میں قومی حراس کو قراج اقیدت اور سلام پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے یومی دفاع وہ شہدہ کے حوالے سے مونومنٹ پارڈ میں شہدہ کو سلام پیش کرنے کے حوالے سے پلانٹیشن کی گئی پاک فوج کے بریگیٹیر مجاہد کرنر محمد رعوف ڈی پیو فیصل شہزاد ڈی سی علی اجاز اور تحریک انصاف کے رہنما جوزی سلیم صادق نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ڈی پیو فیصل شہزاد اور ڈی سی علی اجاز نے گفتگو کرتے وکا کہ انیس سو پینسٹ کی جنگ کے شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا چھ ستمبر یوم میں دفاع پاکستان ان بہتر سبوتوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ودن کے دفاع کیلئے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس دن پاک فوج اور عوام نے مل کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور ان کی جاریت کا بھرپور اور مو توڑ جواب دیا خیبر پختنخواہ کے علاقی نے اسمبلی نے یوم دفاع پر ہمارے نمائندے محمد عزاز خان سے خصوصی گفتگو کی ان کا کیا کہنا تھا دیکھتے ہیں پشاور سے یہ رپورٹ یوم دفاع پاکستان کا دن ان بہتر سبوتوں کے نام جنہوں نے وطن کے دفاع کیلئے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے خیبر پختنخواہ کے عراقی نے اسمبلی کیا کہتے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں یہ دن ہمارے لئے کافی اہم ہے اس میں ہماری فوجوں نے جو کارنامے انجام دیا ہیں وہ سب کیلئے ایک مثال ہیں اور اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی کہ 65 کے جنگ میں ہماری افواج نے ہمارے عوام نے انڈیا کو متو جواب دیا تھا یوم دفاع ہے اور اس دن ہماری افواج نے اپنے دشمن کے دانت کٹے کر دیئے ملک کا جو دفاع ہے الحمدللہ وہ ناقابل تصحیر ہے پاکستانی افواج باصلاحیت بھی ہے اور ویل اکرپ بھی ہے آج یوم دفاع پاکستان ہے یہ دن جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن کو ہماری ملک پہ جو دشمنوں نے حملے کہا تھا ہمارے فوجی جوانوں نے اپنے جانوں کی نظرانہ دیکھ کر اپنے ملک کو بچایا تھا یوم دفاع ہم ہر سال مناتے بھی ہیں اور یہ ہمیں اس پاک فوج کی بہادرانہ صلاحیتوں اس کی یاد بھی دلاتی ہیں اور ایک عظم دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی زبردست فوج دی ہے آج اللہ کی فضل سے ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں اور ہمیں یہ باور کرنا چاہیے پوری قوم کو کہ ہمارا دفاع مستاقم ہے آج پاکستان جو ہیں وہ ہم سب کی پرائیڈ ہیں جس طریقے سے وہ عوام تھے شانہ بشانہ کھڑے ہوکے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے تو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج یوم دفاع کے موقع پر پورے صوبے میں بہت زیادہ جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے آج کے دن ہم یہ اکنالج کرتے ہیں کہ ہمارے خیور افواج نے دفاع پاکستان کیلئے جو قربانی دی وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی اور جیسے قائد نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی تو ہماری فورسز ہمارے نوجوان ہماری یوت اور پاکستان کا ہر شہری ہر بچہ بچہ پاکستان کی دفاع کے لیے آخری خون کے قطرے تک لڑے گا یہ ہمیں دفاع تو پوری قوم کو منانا چاہیے اور اس میں جو ہمارے افواج پاکستان ہیں یا جو ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی قربانیاں ان کی محنت اور ان کی انتک کوششیں اللہ کے فضل سے یہ اور کا ذریعہ ہے یہ امن کے لیے بارڈز کے سیکیور کرتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل چھ ستمبر کو جس طرح پوری قوم نے اور ہماری مسلح افواج نے اپنے سے بہت بڑے دشمن کو ہرائیا تھا اور اسی طرح ہمارے مسلح افواج اب بھی تیار بھی ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے افواج پاکستان ہیں مل گیا تھا جیہرائیوں سے خراج تحسن پیش کرتا ہوں کیونکہ اس لیے یہ دنیا کے نمبر اون افواج میں شمار ہوتا ہے وطن کے دفاع کے لیے حراقینی اسمبلی بھی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کرے ہیں کیمرمین صدام الرحمان کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز بیشاہ روزنگر کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں لیں گے ایک بریک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ کو بتائیں گے ملک بر کی طرح کنکورٹ میں جومی دفاع کی مناسبت سے وطن عزیز پر جان سار کرنے والے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا زلہ بر میں انتظامیہ سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے مفتلی پروگرام اور ریلیاں نکالی گئیں جپٹی کمیشنر منور علی مٹھیانی کی قیادت میں ڈی سی آفیس پریس کلب تک ریلی نکالی گئی ریلی میں زلی افسران اور سیاسی سماجی تنظیموں کے نمائندوں سمیت دربان کسیر دادات میں شرکت کی ریلی میں موجود شرکانے ہاتھ میں بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے اور دربانے پاکستان اور پاک فوج زندہ بات کے نعرے بلند کرتے رہے اس موقع پر شرکانے خطاب کرتے رکھا کہ اس خاص دن پر انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاکستانی فوج کی بہادری اور قربانیوں کی یاد میں شہدہ کو خیلاج تحسین پیش کیا جاتا ہے جو کہ ایک تاریخ ہے جس میں بھارت کو عبرت ناک شکست ہوئی آج کے دن پاکستانی فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانہ دے کر ملک کی حفاظت کی پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے مل بھڑ کی طرح گبادر میں چھ ستمبر یوم دفاع ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا گیا شہر میں یوم دفاع کی مناسبت سے مختلف تغریبات کا بھی احتمام کیا گیا ریبورٹ کریں گے شریف ابراہیم پاک آرمی کی جانب سے بریگیڈیر پاہد نے سنٹرل پارک میں شہدہ کی آدگار پر پول چڑھائے اس موقع پر چیئرمن گوادر فور نصیر خان کاشانی اور اسسٹنٹ کمیشنر گوادر سمیت سیول و فوجی افسران اور شہری موجود تھے دوسری تقریب ظلہ انتظامیہ گوادر اور میکم ایڈوکیشن کی تعاون سے مادل آئی سکول گوادر میں منعقد ہوئی جس کا میمان خاص ڈیپٹی کمیشنر گوادر عبدالخبیر خان زرکون تھے اس تقریب میں مختلف سکولوں کے طلبہ اور طالبات نے تقریب ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر گوادر عبدالخبیر زرکون نے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ چھ سبتمبر امارے فاق اپواج کے لئے فقر کا دن ہے جنہوں نے دشمن کے ٹیکوں کے سامنے لیٹ کر پاکستان کو ناقابل تسقیر بنایا ہے انہوں نے پروگرام احصہ لینے والے طلبہ اور طالبات کے جذبہ حول وطنی کو خوف سراہا اور بہترین تقریر اور ٹیبلو پیش کرنے پر بچوں کی تعریب کی آج کی یہ پوری ایکٹیویٹی دیکھنا ارینج کرنا اور ہمارے بچوں کی جو قابلیت تھی جو جذبہ تھا وہ دیکھ کے بہت خوشی تو دوسری چالے میر ابو بکر دشتی اورو اتنے مطلع کی جانب سے چھ سپتمبر یوم دباک کی مناسبہ سے میر ابو بکر دشتی آوس اور اتنے مطلع اوس سے کار ریلی اور موٹسیکل ریلی نکالی گئی جو مختلف شہرہوں کا گشت کرتے ہوئے سیرت نبی چوکفر اقتتام پذیر ہوئی شرکہ کے گاڑیوں میں سب زلالی پرچم سے سجایا گیا تھا پاک پوچ زندہ باد کے فلک شگاب نعرے بھی لگاتے رہے شریف ابراہیم روز نیوز گوادر چھ سپتمبر یوم دفاع پاکستان ملک برگی طرح دھیرہ بکٹی میں بھی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اس موقع پر ریلی نکالی گئی شرکہ نے پاک پوچ زندہ باد کے نعرے لگائے تفصیلہ دھیرہ بکٹی سے فیض بکٹی کی اس رپورٹ میں ملک برگی طرح دھیرہ بکٹی میں بھی چھ اس نمبر عظیم و شان طریقے سے منایا گیا چھ اس نمبر کے موقع پر ڈی سی آفیس ڈیرہ بکٹی سے ریلی نکالی گئی ریلی میں ہزاروں شرکہ نوجوان اور قبائلی امیدین اور سیاسی امیدین نے بھی شرکت کی اس موقع پر ریلی پاکستان چوک سے ہوتا ہوا ڈیگری کالج سے واپس پاکستان چوک پر اقتام پذیر ہوا اس موقع پر سیاسی رینما اور قبائلی امیدین نے اپنے پرجوش خطابات بھی کیے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے موقع پر نوجوان اور قبائلی امیدین نے شاندار نعرے بازی کی اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن اور پر سکون ملک اور ہمیشہ قائم رہنے والی ملک بنے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیض بکٹی روز نیوز ڈیرہ بکٹی بلٹر میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں پوسٹ کریجوئٹ کالج راجنپور میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے تقریب کا انہکات کیا گیا ملک بر کی طرح راجنپور میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پیرونی سوپینسر کی جنگ میں پاک فوج کے شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے گرنمنٹ پوسٹ ریجوئٹ کالج میں پروکار تقریب کا انہکات کیا گیا جس میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت طلبہ اطالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب میں طلبہ اطالبات نے شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے تقریبی مقابلے سے شرکہ کا خون گرمائیہ خوب داد وصول کی اس موقع پر ممبر پنجاب اسمبلی سردار اوویز خان دریشک کا کہنا تھا کہ انیس سو پینسٹھ میں پاکستانی قوم دشمن کے سامنے مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ گئی زندہ قومیں آزماشوں سے گزر کر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں تقریب کے آخر میں ملک اسلامتی ترقی اور خوشکالی کے لئے دعائیں کی گئیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاک فوج اور پوری قوم دشمن کے سامنے سیس اپلائی دھیوار ثابت ہوئی اور پاک فوج نے دشمن کی جاریت کا پوری قوت سے موت اور جواب دیا داجل کے نجی سکول میں یومی دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں نے ملی نگمے اور ٹیبلوز پیش کیے تفصیلات جھانپور سے عبدالرہو بالم کی اس رپورٹ میں داجل کے معروف نجی سکول میں یومی دفاع پاکستان کے موقع پر ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت سکول کے پرنسپل محمد عفضل شاہین نے کی کہ طلبہ اور طالبات کے والدین مہمانیں خصوصی تھی صدر تقریب اور اسازہ اکرام نے اپنے خطاب میں یومی دفاع کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ 1965 کی جنگ میں مسلحہ ملکی سلامتی اور استحقام کے لیے اپنا کردار اداک اس موقع پر یومی دفاع پاکستان کی مناسبت سے طلبہ اور طالبات نے تقاریر مل اور ٹیبلو پیش کر کے پاک وطن سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اور ہون آرہو طالبات میں ناگ دینامات اور شیلد تقسیم کی گئی اور والدین کی طرف سے سکولِ آزا کے شیلد دی گئی تقریب میں طلبہ طالبات کے والدین کے علاوہ موززین نے علاقہ نبی قصیب تعداد میں شرکت کی عبدالوبالام روز نیو جامپور ملک دیکھر حصوں کی طرح ڈگری میں بھی یومی دفاع پاکستان ملی جوش جزگر سے منایا جا رہا ہے ڈگری کے نیچے سکول میں یومی دفاع کی مناسبت سے پروریم کائے نکات کیا گیا سیاسی عثماجی شکسیہ سید روشن علی شاہ نے کہا ہے کہ اپنے وطن کا دفاع اب ہم سب نے متحد ہو کر کرنا ہے علم پھیلانا ہے ہماری نئی نسل تعلیم کی ہتیار سے دشمنوں کو فتح کرے گی ان خیالات کے اظہار انہوں نے نیچے سکول میں منقضہ یومی دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا یومی دفاع کی تقریب میں سکول کے طلبہ و طالبات نے تقاریر ٹیبلوز اور ملی نغمیں پیش کیے امرجنسی سروس رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو حافظ آباد نے چھے سپتمبر یومی دفاع و شہود آ کے موقع پر دورانے امرجنسی شہید ہونے والے نومان عباس کی قبر پر حاضر دی اور پھول چھڑائے نومان عباس شہید کے لیے درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اس موقع پر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر انجینئر محمد نعیم اختر و دیگر سٹاف نے نومان عباس شہید کے والد اور فیملی ممران سے ملاقات کی اور تحائف پیش کیے گبرستان میں دعا کے بعد ڈسٹرک امرجنسی آفیسر انجینئر محمد نعیم اختر نے بتایا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوان جذبہ حب الوطنی سے شرشار ہو کر ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور کسی بھی جان بچانے کے لیے خطرات سے کھلتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان شہداء کے والدین کو زبر و یومیر ادا کرے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہیں ویلکم بیک روزنگر کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ملک کے دیگر شہروں کی طرح میرپور خاص میں بھی یومی دفاع پاکستان پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں شہریوں کی علاوہ اسکولوں کے طلوع اسادزہ اکرام سیاسی سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ سکول کے بچوں اسادزہ سکاؤٹس اور شہریوں نے جنگ سبتمبر میں ہونے والے پاک فوج کے شپائیوں کی قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پتیاں نشاور کی اس موقع پر میجر ریٹائر مسرور بیگ اور دیگر نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں نے چھپن سال قبل جس طرح ملک کا دفاع کیا تھا وہ ناقابل تصغیر کے اور ہم شہدہ کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہم اپنے دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی قوم افغاج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے دشمن نے اگر ہمارے پیارے وطن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے تقریب میں شہدہ کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی یومی دفاع پاکستان کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کی عوام سے ازارہ اجیتی کے لیے مظفر آباد میں کشمیری نوجوانوں کے مابین دور مقابلے کا نکات کیا گیا ریپورٹ کریں گے مرزا شہزاد ریس کا نکات شہرہ سیرینگر دمیل سے ہوا اردھنی کے مقام پر ریس اختتام پذیر ہوئی ریس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریس میں شریک نوجوانوں نے آزادی کے حق اور بھارتی ظلم و جبر کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی تقریب میں آئی جی پی پولیس آزاد کشمیر سحیل عبیب تاجک چیرمین پاسبانِ حوری جمعو کشمیر عزیر احمد غزالی مولانا عزیز احمد عثمان علی حاشم اور پولیس افسران سمیت نوجوانوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی قریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا چھ ستمبر کو وطن عزیز کا دفاع کرنے اور بوزدل دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے وطن پر قربان ہونے والے ہیروز کو شاندار الفاظ میں خراج اقیدت پیش کرتے ہیں جبکہ تحریک ازادی کشمیر کے لیے قابض بھارتی افاد کے ظلم و جبر کے ذریعے شہید ہونے والے شہدائے کشمیر کو بھی شاندار الفاظ میں خراج اقیدت پیش کی گئی جو دور تھی ران پر فریدم کشمیر کے لیے دور تقریب کے اختتام پر ریس میں شریک پوزیشن ہولڈرز کو نگدی اور سرٹیفکیٹ بھی دیئے گے یوم زفاع پاکستان کے موقع پر کشمیری نوجوانوں نے لائن اف کنٹرول سیری نگر کی طرف دور کر اس عظم کا اضار کیا ہے کہ تحریک ازادی کشمیر میں مکموزہ کشمیر کی عوام اکیلی نہیں پاکستانی اور آزاد کشمیر کی عوام اپنی مکموزہ کشمیر کے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا مرزا شہزاز روز جوز مظفر آباد آزاد کشمیر اوکارہ جنیورسٹی میں جہومی دفاع کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد ہوا ریلی نکالی گئی اور شجرکاری کی گئی اس موقع پر بی سی اوکارہ زکیہ ساکھر اور ڈاکٹر سمیرہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے محفوظ مستقبل کے لیے نوجوان نظر کو سائنس اور ڈکنالجز سے آرازتہ کرنا ناگوزیر ہے سمینار میں ڈاکٹر زاہد بلال ڈاکٹر شہزاد فرید زویا یاکوب اور فاخرہ شاہد بھی موجود تھے ملک کو سرسبز و شادہ بنانے کے لیے شجرکاری مہم کے دوران سپیشل ایڈوکیشن سینٹر شاہکوٹ کی طرف سے پودے لگائے جا رہے ہیں خصوصی بچوں اور اسادزہ کی طرف سے سینٹر میں سینگرو پودے لگائے جا چکے ہیں شاہکوٹ سے رپورٹ کریں گے عطیق الرحمان ملک کو سرسبز و شادہ بنانے کے لیے شجرکاری مہم کے دوران سپیشل ایڈوکیشن سینٹر شاہکوٹ کی طرف سے پودے لگائے جا رہے ہیں خصوصی بچوں اور سازدہ کی طرف سے سینٹر میں سینکڑو پودے لگائے جا چکے ہیں وزیر آدم پاکستان جناب عمران خان وزیر آلہ پنجاب عثمان گزدار جو انوائرمنٹ کو علودگی کے خوف سے بچانے کے لیے بلینٹری لگانے کا ایک منصوبہ شروع گیا تھا اسی کو آگے سپیشل ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ بھی لے کے بھڑا ہے اور ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہم نے لاہور دیویزن میں جس میں شاہ کورٹ بھی شامل ہے ہم نے تیس ہزار پودا لگانا ہے تو میں اندرکانہ سینٹر سے ہو کے آیا ہوں وہاں پہ آجا ہم نے پانچ سو پودے لگائے ہیں یہاں ایک ہزار پودا لگانے کا بندو کا سیاہ ہے تو اس طرح ٹوٹل ہم نے تقریباً اب تک تیس ہزار ٹارگٹ کو اچھیب کرنے کے لیے ساڑھے سولہ ہزار پودا لگا دیا ہے شجرکاری آنے والے وقتوں کے لیے بہتین سرمایہ کاری ہے پاکستان کو صدو شہدہ بنانے کے لیے شجرکاری مہم میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عتیقو رحمان روز نیوز شاہ کورٹ منڈی بہاودین میں پولیس کی کاروائی سار ٹارگٹ کلر گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور جدید سامان برامت کر لیا ڈسٹرک پولیس آفیسس ساجد کھوکر نے پریس کانفرس میں انکشاف کیا کہ گزشتہ دو ماہ میں قتل کی ورداد میں ہوش ربعہ اضافہ ہوا جس پر فوری طور پر ڈی ایس پی سی آئی اے آمیر شاہین گوندر کی سربراہی میں ڈسٹرک بھر کی پولیس نے متعدد مقامات پر سرج آپریشن کیے اور سار ٹارگٹ گرر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں کلاشن گوم جدید لیزر گن اور بھاری مقدار میں گولہ بارود برامت کر لیا گیا مزیمان کو میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا گیا ساجد کھوکر نے کہا کہ ڈسٹرک سے اجردی قابلوں کا خاتمہ ان کے ولین ترجیح ہے جس کے لئے وہ دن رات کوشہ ہیں مقابلوں میں حصہ لینے والے تھانے داروں کو انعامات پی دئیے گئے مزید خبریں ہوں گی ایک دیکھ کے بعد آپ ساتھ رہیں خوش آمدید پات پتن میں چوری کے الزام میں گرفتار شخص مبینہ دوربہ ہسپتال میں دورانے علاج ہارٹ اٹیک سے جام بہاگ ارسا کا پولیس تشہدت علاقت کا الزام تانہ فرید نگر پولیس نے دس روز قبل چوری کے الزام میں سال سالہ شخص اور اس کے دو بیٹوں کو گرفتار کیا تھا ملزمان جوڈیشل ریمانٹ پر تھے پولیس رائے کے مطابق ملزمان کو جیل میں دل کی تقریف کے باعث حضبتال منتقل کیا گیا جہاں دورانے علاج ملزم جہم باگ ہو گیا جبکہ جہم باگ شخص کے ورسا نے انظام آئید کرتے ہوئے کہا کہ فرید نگر پولیس نے محالفین سے ساز باز ہو کر محمد شخص کو مارا ہے پہلے کسی قسم کا کرمنل ریکارڈ نہیں تھا ورسا نے دونوں مرکزی ریلوے کراسنگ گیٹ بند کر کے شدید احتجاز کیا پیپلز لیبر ورکر یونین ٹاؤن کمیٹی مکلی کے ملازمین کے مطالبات تنخواہوں سے کٹوتی کے خلاف آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مکلی لیبر جنین کے رہنماؤں نے ٹاؤن کمیٹی آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تنخواہوں سے کٹوتی کر کے ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے ہیدر آباد کی علاقے لتیف آباد میں بارہ نمبر شہرہ مکمل طور پر ٹوٹ پورٹ چکی ہے سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے جس کے باعث راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے رپورٹ کریں کے عاشق حسین ہیدر آباد کے علاقے لتیف آباد میں بارہ نمبر شہرہ مکمل طور پر ٹوٹ پورٹ چکی ہے سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے اس کے باعث ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے اور گہرے گھڑوں سے حادثات بھی روز کا معمول ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں رہتے ہیں ہم لوگ رہائشی ہیں اس علاقے کے دس سال سے یہ حالت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مسلسل روز زانہ کا یہ معمول بن چکا ہے یہ تو پریشانی کا سبب ہے بچے بھی جاتے ہیں بھائی ہر آدمی گزر رہا ہے نمازی بھی گزرتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اس کا کچھ حل ہونا چاہیے اگریباً ایک سال سے اسی بڑھا ہے یہاں پہ لوگ مطلب گاڑیاں یہاں پہ خراب ہوتی ہیں لوگوں کی لوگ گڑتے ہیں لیڈی سے گڑتی ہیں یہاں کوئی کہنے سننے آلہ نہیں ہے اور اپنے ہمیں گورنمنٹ سے یہ چاہیے گے بس یہ روڈ ہمار کو بنوا کے دے مشرف کے ٹیمپے بنا تھا مشرف کے بعد یہ روڈ کبھی بنا نہیں ٹھیک ہے نا ایک عرصہ طبیل عرصہ ہو گئے ہیں روڈ کو بنے ہوئے آئے دن گڑر کا پانی ہے آئے دن یہاں پہ ٹوٹ پوٹ کا شگار یہاں پہ حد تک ہے کہ شگر کا ٹرک تک آنے والوں کو انتہائی تکلیف کا حالہ میں نمازی مسجد کے لیے جو آتا ہے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ گند یہ روڈ تقریباً اس کو پندرہ سال ہو گئے اس کی یہی حالت ہے شہروں نے مطالقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ لطیفہ باد بارہ نمبر روڈ کی تعمیر کے لیے اقدامات کیے جائیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدراباد عام خبر شامل کرتے ہوئے آپ کا بتائیں گے مصبا اور وکار جونس کی چھٹی محمد عامر مانگے آدمی کرکٹ کھیلنے کے لیے دستیاب ہوں محمد عامر نے بتا دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ محمد عامر کھیلنے کے لیے رضا مندی کے بارے جل پی سی بی کو آگاہ کریں گے ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ محمد عامر نے مصبا الحق اور وکار جونس کی موجودگی میں انٹرنیشنل نہ کھیلنے کا کہا تھا محمد عامر نے نہ کھیلنے کے حوالے سے پی سی بی کو آگاہ کیا تھا مصبا اور وکار جونس کی چھٹی محمد عامر مانگے آدمی کرکٹ کھیلنے کے لیے دستیاب ہوں محمد عامر نے بتا دیا ذرائقہ یہ کہنا ہے محمد عامر کھیلنے کے لیے رضا مندی کے بارے جل پی سی بی کو آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے ساتھ آباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے جی ساتھ بتائیے گا اجیب کو وکار جونس اور مصبا چھٹی کے بعد ذرائقہ مطابق خبر جاری ہے ہمارے پاس محمد عامر کا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے تیاز چکے اور محمد عامر نے جو نہ کھیلنے کے حوالے سے تی سی بی کو آگا کیا تھا کہ جب تک مصبا اور وکار میں موجود ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلیں گے اب ذرائقہ مطابق محمد عامر کھیلنے کے لیے رضا مندی کے بارے میں جل پی سی بی کو آگاہ کریں گے محمد عامر کھیلنے کے لیے ساتھ افسی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نیو سٹوڈیو سے فل وقت نہ ہی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں صرف روز نوز آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں